نمسکر مانس میں شاولی نیو نیو نیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں سنسد میں جو حملہ ہوا تھا اس پر پورا دیز پردار منتی نریندر موڈی کے پرتکریہ کا انتجار کر رہا تھا اور آخر کار پردار منتی نریندر موڈی نے پرتکریہ دیا اور وہ پرتکریہ قرارہ جواب تھا راہل گانڈی اور سونیا گانڈی کو کیونکہ یہ راہل گانڈی کے صدر میں کیے گئے کرتیوں کو خودی انہوں نے اپنے آپ کو فسا لیا ہے آئے بھی سب سے بڑے ایکشن میں ہے اور ایک ایک کرکی جس طرح سے جتنے گنہگار تھے وہ گرپت میں آئے اس کے بعد جب انہوں لوگوں نے قبول نامہ کرنا شروع کیا تو جو کانگریز کنیکشن نکل کر آ رہا تھا وہ تو الگ کا بھی سہ تھا لیکن راہل گانڈی نے خود وہ ثبوت پیس کر دیا صدر میں وہ کرتی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور اس پدامانتی نریندر موڈی کی جو پرتکریہ ہے اس پورے معاملے پر وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیا کرکہ پدامانتی نریندر موڈی کیا گھسے میں تھے انروت کریں گے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے پرتکریہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا اور ہر ایک فون تک پہنچا دیجئے سروات کرتے ہیں پہلے بردامانتی نریندر موڈی کی پرتکریہ کے سے پہلے راہل گانڈی کا صدر میں کیا گیا کرتی یہ خودہ اس کے تھوڑی خبر ہم نے آپ کو ساہت پہلے بھی ایک ویڈیو میں دکھائی تھی خبر میں دکھائی تھی کچھ لوگوں نے ساہت دیکھی تھی آپ کو بتا دیں سروات میں بتا دیں آپ کیونکہ راہل گانڈی جب سنسد میں یہ پورا کرت چل لاتا یہ جو کارنامہ تھی یہ جو ساجس پولی رچی گئی تھی اس ساجس کے دوران جب وہ دونوں یوبک وہاں پر جب دھومہ چھوڑ رہے تھے وہ جس طرح سے بندو کے گن چلا رہے تھے اس وقت راہل گانڈی وہاں پر بیچ میں نیڈر کھڑے ہوئے تھے ایساس ان کے خود کے نیتا نے کہا آپ کے سامنے ایک ٹویٹ ہے دیکھیں ٹویٹ سپریہ شریہ نے کیا ہے اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے درو مت کہتے ہی نہیں کرتے کر کے بھی دکھاتے ہیں جب سنسد میں افرا تفری فیلی تھی تو جننایک سینہ تانکر کھڑے تھے یہ ٹویٹ آپ کو ایک سوال جرور من میں میرے کال سے آپ سب کے اٹھا ہوگا اور اٹھے گئے اس تصویر کو دیکھ کر کے آپ سبھی بھی کمنڈ باکس میں پھر پرتکریہ جوڑ دیجئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں اور اپنی وچار بھی کیا میں غلط ہویا سہی ہوں ایک طرف آپ کہیں کھڑے ہیں اور کہیں آپ کے طرف سے بم سے حملے ہو رہے ہوں کس چیز سے اٹیک ہو رہے ہوں آپ اس بھیڑ کا حصہ ہوں جس پر اٹیک ہو رہا ہو اور کچھ لوگ اٹیک کر رہے ہوں ایسے میں آپ کیا کریں گے اور آپ کے حیات میں ہتھیار نہیں ہے اور ایسے میں آپ کیا کریں گے آپ کے مند میں ایک جواب آئے گا مجھے لگتا آپ بھی یہ جواب دیں گے پرتکریہ دیتے رہے گا کہ آپ سائد یا تو یا تو آپ وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کا پیاس کریں گے یعنی وہاں سے آپ بھاگیں گے اپنے آپ کو سرکشت بچانے کا پیاس کریں گے یا تو یا تو آپ اس سے بھیڑ جائیں گے آپ سینہ تان کر کے سامنے والا بندوک لیا ہے گولی لیا ہے کیا لیا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے سینہ تان کر کے آپ کھڑے نہیں ہو جاؤں گی کہ آکے مجھے گولی مار یہ تو کسی فلم میں دیکھا گیا نا یہ ڈائلاؤکس روکتے ہیں کہ میرے سینے پر گولی مارنا وہی راہل گاندھی کر رہے تھے اور آتنگ وادی کیا سینے پر گولی مارتے ہیں نہیں ماریں گے اگر آپ کہیں گے آپ اس میں سوال کھڑے ہوتے ہیں ایک یا تو مانسک روپ سے بچھپت بیکتی ہوگا جس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کسی کی حملہ ہونے والا یا ایک حملہ ہوگا تو کیا ہوگا تو یا تو مانسک بچھپت بیکتی ہوگا وہ اس طرح سے کرتے کرے گا کہ وہ تینہ تانے کھڑا رہے گا جبکہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی بچاو والی چیز نہیں ہے اور سامنے سے حملے ہو رہے ہیں پہلا سوال ساید اس واقعیس لائن سے آپ واقع ہوں گے یہ میں راحل گاندی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک نارمل اس میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بھی لوگ اس سوال کھڑے کر رہے ہیں دوسرا اگر آپ مانسک بچھپت نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ہتھیار ہوگا اور آپ اس کا سامنہ کر رہے ہوں گے تب آپ اس طرح سے سینہ چوڑا تکڑ کے کرے رہیں گے کہ ہم یہاں تو ماریں گے اور تیسرا آپ وہاں پر تب کھڑے رہیں گے جب آپ کو پتا ہے کہ جو ہتھیار بند لوگ آئے ہیں وہ ہتھیار بند لوگ ہمارے اپنے ہیں اور وہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے وہاں پر وہ جو کچھ کریں گے وہ نقصان جو بھی کریں گے اس لئے وہ چپ چاپ آپ کیا کریں گے آپ سینہ تانکے کھڑے رہیں گے کیونکہ آپ کو تو سب معلوم ہوگا کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے میں نے آپ کو تیر سچویشن بتائی ہے اور آپ آپ بتائیے کہ اس سچویشن میں اخری کون سی سچویشن رہول گاندھی کے لئے تھی جو وہ سینہ تانکڑ کے وہاں پر کھڑے تھے اب ان سب کے بیچ میں جب وہاں افرات اپنا منتی کے بیان کی طرف میں چلوں گا آگے جب وہاں افرات افری مچی تھی تو آپ نے گوھر کیا ہوگا جب وہ ایک تھی اندر گستا ہے اس گیلی سے جو میڈیا گیلی ہوتی جو لوگ بیٹھاک ہوتی جان لوگ دیکھتے ہیں اس سے اندر گستا ہوتا ہے تو مرمو جو بول لے ہوتے ہو رہے ہیں وہ راشپتی مرمو نہیں مرمو وقت سانسط تھے راج سبہ کے وہ جب بول لے ہوتے ہو تو خود وہ سک پکا جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ وقت جو اندر گستا ہے وہ سیٹ کراس کر رہا ہوتا ہے تو ممبرہ پارلیا مینٹری پہلے وہی لوگ انہیں دبوستے ہیں سب پکڑ لیتے ہیں سرکچھا ایجنسیاں اس کے بعد آتی ہے سرکچھا ایجنسیاں وہ پکڑ لیتے ہیں لیکن راہل گاندی سینہ چوڑا کر کے کھڑے رہتے ہیں سوال بڑا اس سوال کا جواب آپ سابی کمنٹ باکس میں پر تکریہ کرو اپنے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا ہمارے کنٹین پر سندھا رہے ہیں تو نیچے دیئے نمبرز پر آپ گوگل ار پی ٹی ایم کے جریے آپ ہمیں سہایتہ راسی بھیج سکتے ہیں ہمارے نمبرز نیچے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں نمبر ہے نائن نائن ون ون نائن ڈبل فائف سیم ون نائن اب چلتے ہیں پردامنتی نرید مودی کی طرح سنسط کی سرکچہ کے چوک والی گھٹنا پر پردامنتی نرید مودی کی اب پہلی پرتکریہ آ گئی ہے راہل گاندی نے جو پرتکریہ دی تھی راہل گاندی کی پرتکریہ یہ تھی کہ لوگ بیروڑگار ہیں اور وہ بیروڑگار لوگ تھے اس لئے بیروڑگاری کے گسے میں سنسط پر حملہ کر دیا بیروڑگاری کے گسے میں کوئی سنسط پر حملہ کر دے گا بیروڑگار ہے تو ماں باپ کو اپنے مار دے گا بیروڑگار ہے تو پورے گاؤں کو ساف کر دے گا ڈکہٹ بن جائے گا وہ اب پردامنتری پاتے ہیں کہ راہل گاندی کا جکرمہ نے اس لئے کر دیا کہ راہل گادی نے اس کے بعد کیا کہا پردار منطری نے کہا کہ سنسط پریسر پر ہوئی جو گھٹنا ہے وہ چنتا جنک ہے اس کی گہرائیز میں جانا جروری ہے اس لئے جانچ جنسیا اس گھٹنا کی سکتی سے جانچ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی پردار منطری نے کہا کہ ایسے بسیوں پر باد یا پرتیرود کو سبیس کو بچنا چاہیے پردار منطری موڈی ایک نیجی چینل کو انٹروبو دے رہے تھے جس میں سنسط میں جو گھٹنا ہو اس کی گمبیرتا کو جرا بھی کم نہیں آتنا چاہیے اس لئے سپیکر مہودہ پوری گمبیرتا کے ساتھ آوستہ قدم اٹھا رہے ہیں پردار منطری نرین موڈی کے سب دھائیں انہوں نے کہا جانچ جنسیا سکتی سے جانچ کر رہی ہے اس کے پیچھے کون ستاتو ہیں اور ان کے منصوبے کیا ہیں اس کی گہرائی میں جانا بھی اُلتنا ہی ضروری ہے ایک من میں سمادھان کی راستے بھی خوجنے کیا ہیے ایسے بیسیوں کا باد بیباد پرتیوز سے سبی کو بچنا چاہیے سنسط کان کے بعد بس سے راجستان کے کچھ عمل پہنچ گیا تھا یہ ماسٹر مائنڈ ریجھا اور ہوتل میں رکا تھا جب ثبوت مٹا ہے اور پھر دلیس آ کر اس نے سننڈر کر دیا جو مین اس کا پی یوگ تھا اب آگے بڑھتے ہیں جو سنسط پورا گھٹنے کے بارے میں تھوڑا ساپ کو جکر بتا جاتے کہ سنسط بیو آتک کی حملہوہ اس کی برسی پر کے دن سرچہ کے چوک کو لے کر بھی پچھی دل لگاتار سرکار پر حملہوہر تھے اور پردامنتی نریند موڈی کے آواز سننے کے لئے بیاکول تھے اور امیس ساہ کو اس معاملے پر گھیر رہے تھے اور آخر کار پردامنتی نریند موڈی نے اس پر اپنا بیان دے دیا آپ کو کیسا لگا پردامنتی نریند موڈی کا بیان وہ بھی پرتکریا کروپ میں کمنڈ باکس میں دیجئے آپ کو کیسا لگا راحل گاندی کا بیان وہ بھی پرتکریا کروپ میں دیجئے اپنے کمنڈ باکس میں اور ہاں میں نے تین پوائنٹ رکھے یا تو مانسے بکشک تھو گا بیٹ یا تو بیٹ کو پہلے پتا ہوگا کہ وہ اس طرح سے کرے گا یا تو اس کے رات میں ہتھیار ہوگا تب ہی وہ سینہ چوڑا تان کا کھڑا رہے گا نہیں تو اس کے سپورے کے پورے اس کے سرین میں اس جگہ پر اس کے مومنٹ تو جرور رہے گا وہ سینہ تان کے تو بم گولوں کے بیش میں نہیں کھڑا رہ سکتا ہے منہ رہی ہو لی نیوچین نیشن کے ساتھ بہت بہت دھنوان